شرح سود میں اڑھائی فیصد کی بڑی کمی سٹیٹ بینک نے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرح سود سترہ ایشاریہ پانچ فیصد سے کم ہو کر پندہ فیصد پر آگئی سرمایہ کاروں نے شرح سود میں کمی کو خوش آئین قرار دے دیا ذرے مبادلہ کے لیے اچھی خبر برامدات میں اضافہ تجارتی خسارہ کم ہو گیا روہ مالی سال پہلے چار ماہ میں برامدات میں تیرہ ایشاریہ چار پانچ فیصد اضافہ دس رب اٹھاسی کروڑ دولر کی برامدات ہوئیں تجارتی خسارہ کم ہو کر پانچ رب انسٹھ کروڑ دولر پر آگیا حکومت سمو کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے سبائی وزیر اطلاعات اضافہ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں بشرا بی بی کا عدالت میں رونے کا سن کر افسوس ہوا بشرا بی بی کو چاہیے اپنی حکومت میں مخالفین سے ہونے والی زیادتیوں پر معافی مانگیا خاص طور پر بزرگ حضرات ہمارے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ نکلیں گھروں سے تو بہتر ہے اور مانیٹر کیا جا رہا ہے حالات کو اور وقتاً فوقتاً اس کے اوپر جو ہے وہ سٹریٹیجی اور پلاننگ کی جائے گی پی آئی اے کو خریدنے کی جو ہے وہ ایک خبر چلی اور اس کے اوپر کہا ایک شروع بات ہوئی کہ جب قائد میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ کے اندر جب وہ اپنے پارٹی کے کچھ روگوں سے کاروباری حضرات سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر ایک کمپلینٹ انہوں نے کی کہ ہم بہت رول جاتے ہیں جب ہم پاکستان سے واپس آتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات انڈر ڈسکشن آئی تھی کہ اگر پی آئی اے بکنے جاری ہے تو کیا ہم وہ خرید سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم یہ خریدنے جارے ہیں علودگی اور سموک کی صورتحال برقرار لاہور کے پرائمری سکول ایک ہفتہ کے لیے بند کر دی گئے پارکوں کی بندیش اور اوقات کار میں تبدیلی زیر قور گرین لوگ جان والے علاقوں میں ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور رکشوں کا داخلہ بند گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت یقینی بنانے کا عظم کمیشنر لاہور اور سیکیٹری محولیات کی زیدہ صدارت جائزہ اجلاس زید بن مقصود اور راجر رہنگیر انور کو لوگ ڈاؤن بارے وریفنگ دی گئی کہا کہ شہر میں سموک کا سبب بننے والی کمرشل فیکٹریز کو محدود کرنا ناگزیر ہے وزیر علیہ مریم نواز کا شریف میڈیکل سٹی کا دورہ وزیر علیہ پنجاب نے معمول کا میڈیکل چیک اپ کروایا مریم نواز میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد واپس روانہ ہو گئی مریم نواز کے ہمراہ جنیت صفدر بھی تھے وزیر علیہ پنجاب آج رات لندن کے لیے روانہ ہوں گی وزیر علیہ پنجاب بسار اسرے محروم وی لاؤگر کی آواز بن گئی مریم نواز نے حافظ محمد علی کی خواہش پر نئی گاڑی کا تحفہ دے دیا وزیر علیہ نے محمد علی کو خود دروازہ کھول کر گاڑی کی سٹیٹ پر بٹھایا خوش ہے نا ایسا پوچھا بہت خوش ہوں محمد علی کا جواب صوبائی وزیر سہت خوجہ سلمان رفیق کا چلٹرن ہسپتال کا دورہ کیا گیا نئے ڈے کیر سینکٹر کا افتتاح کیا بچوں کی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا پروفیسر مسود صادق نے سینکٹر میں فراہم کردہ سہولیات بارے آگاہ کیا خوشہ سلمان رفیق نے کہا ہسپتال میں جلد جمنیزیم بھی قائم کیا جائے گا ڈرپیٹی کمیشنر لاہور ہسپتالوں میں وہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں سید موسیٰ رزقہ گارنمنٹ جنرل ہسپتال شاہدرہ کا دورہ ادوائیہ کے سٹاک کا جائزہ اور مریضوں کے عیادت کی ڈی سی نے شاہدرہ ٹاؤن میں فیلڈ میں موجودہ ڈینگی ورکر سے بھی ملاقات کی وزیر تعلیم کی زیر صدارت محتمل لٹریسی کے اجلاس نون فارمل سکولز کی استعدادے کار بڑھانی سمیت اہم امور پر باتشویت ہوئی لٹریسی سینٹرز میں سکلز ایڈوکیشن کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت کر دی گئی رانہ سکندر حیات نے کہا کہ دوہزار تئیس تک لٹریسی ریٹ سو فیصد پر لائے جائے گا شالہ مار میں یو سی اکسو چاون مسائل سے دوچار ہے سڑکییں ٹوٹ پوٹ کا شکار علاقہ مکین پینے کے ساف پانے کو ترس گئے کچھرے کے ڈروم بھی شہریوں کے لیے وابالے جان بن چکے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کودہ کرکٹ سے بچے اور بوڑے بیمار ہو رہے ہیں بندہ نالہ سے شالی مار لنک روڈ سے اور یہ گوشان گونی بارک سے یہ سب لاکھے سے کودہ یہاں آتا ہے اور یہاں لاکھے پھینکا جاتا ہے اور یہاں دروگے بیٹھ کر کودہ چھانٹی کراتے ہیں اور چھانٹی کراتے ہیں ان سے پتھانوں سے ہمیں تڑیاں بھی لگواتے ہیں کہ جس سے کسی نے گباد کی اس کو قتل کر دیا جائے غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور عفیز نادہ ہندگان کی خلاف غیرہ تنگ لٹی اے کا گلبرگ گارڈن ٹاؤن واحدت روڈ جوہر ٹاؤن اور واپٹا ٹاؤن میں آپریشن تین سو تیہتر املاک سیل کر دی گئیں بلدیا عثمہ نے شیر شاہ روڈ پر دو سو بیس عارضی تجاوزات کا خاتمہ کیا ذلہ انتظامی کا تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن رابی کنارے قائم جوگیوں کا خاتمہ کر دیا دی سی لہود سعید موسر عظا کے تحصیل رابی زون کے مختلف مقامات کے دورے ڈیپٹی کمیشنر کی ٹیموں کو تمام جوگیوں کے انخلاقوں یقینی بنانے کی ہتائے ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق کا سبزہ زار سکین کا دورہ ڈی اے اور واسا کی ملکیتی پرابٹی سے جھگیاں اور تجاوزات ہٹانے کے آپریشن کا جائزہ لیا ڈی جی کی بابو سابو کے قریب گرین کے اطراف سے تجاوزات مکمل ختم کرنے کی ہدایت سابقہ سٹیج ادھکارہ نرگس کے والد ادریس بھٹی کی طبیعت ناساز تشویش ناکھالت میں مقامی حسبتال داخل ادھکارہ نرگس کا کہنا ہے کہ والد کو میرے حالات سے متعلق کچھ پتا نہیں تھا سوشل میڈے کی خبریں دیکھ کر میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی تھے اختیارات کا نشہ جیل افسران قوائد اور زوابط میں منمانیہ کرنے لگے جیل سپریٹنگز کا ملازمین کو سزائے دینے میں غیر سنجیدہ رویہ سپریٹنگز کے جانب سے دی گئی سزا اور جزا کا کوئی ڈائری نمبر موجود نہیں آئی جی جیل کا انزوادی کا روائی کر کے ریپورٹس بھیجوانے کا حکم پنجاب میں جیل ری فارمز ایجنڈے پر تیزی سے عمل درامت جاری ہے محکمہ جاتی پرموشن کمیٹی کا اجلاس آج اڈیشنل سیکیٹری جیل خان اجاد کی زیر صدارت ہوگا جیلوں کے سپریڈنٹ کی ترقی پر بات کی جائے گی افسران گریڈ سترہ سے اٹھارہ میں ترقی پائیں گے چیف جسٹیز یہیہ فریدی کے جیل ری فارمز کے فیصدے کا خرمگدم کرتے ہیں ریجنل ڈائریکٹر پیمرا آئیشہ منظور وٹو کہتی ہیں پاکستان کو جرمنی کی طرز پر پریزن ری فارمز کرنے ہوں گے جیلوں میں قیدیوں کو جدید ہنر اور مختلف زبانوں کے کورس کروائے جائیں گے سوئیر ناردرن گیس پائپ لائنز لیمیٹیڈ کا گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور سمیت مختلف ازلاں میں چونتیس کنیکشن منقطع کر دیئے سولہ لاکھ اسی ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے شالان کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے وارڈنز کی چلاکیاں موبائل فانس میں چلان لاغن کا ای میل کسی دوسرے موبائل فانس میں ہونے کا انکشاف ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کے مراستے نے چلاکیوں کا پول کھول دیا کسی اور ای میل پر لاغن ہونے سے لاغن بلوگ ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی